بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرقت میں بے شک بھو جی تھوڑا جا بھو جی آج ہو ذرا کر درمیان میں ایک سلوات پڑھو سارے حضرات بلندہ آواز میں اینج جھرہ تھوڑا جا میرے نیڑے ہو نا تسی بھی میرے نزدیک آوزرہ اینجی کٹھے ہو کے بابا بابا جی اگر کسی نو ملنا ہوئے تو کسی دے دروازے تو بندہ چلا جاوے دس تک دے وے اندروں آواز آوے کہ اجے گھر نہیں بندہ سوال کر بے کدوں اسی اندروں آواز آوے کہ تھوڑی دیر بعد آ جاسی قیامت قریب ہے سرکار مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے اس بات بھی دلیل ہے آخری بندے تک میں ایک دلیل پیش کر لگا تھا ایک مشورہ دیمن لگا روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرقت میں اگر اسے بندے نو ملنا ہوئے تے دہلیز تے چھپ کر کے بیجو تے گڑیاں نہ کچھو نہ کسے بندے تے سوال کرو جو کتھے مل سی اندروں جو آواز آئی جو تھوڑی دیر بعد واپس آ جاسی روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرقت میں رات گزرے گی تو پھر وقت سہر آئے گا اس سے ملنا ہے تو بیٹھے رہو کعبے کے قریب گھر سے نکلا ہے تو پھر لوٹ کے گھر آئے گا ہاتھ ملند کر کے حیدری ملک تھوڑی ہیں زبانہ سلامت رکھے اس نے واللہ پہ خدا میں نو محسوس نہیں ہونڈ دیتا جو اسی تھوڑی تعدادش بیٹھے بولن آلے تھوڑی تعدادش بھی ہونڈ نہیں ہزارہ لکھا تو بہتر رکھے اچھا یہاں ساں میرا دل پہ کر دیں بلکل اے دو مجلسہیں اسیم گجرات بھی ہیں جس ہیچ میں نظم پاک پیس کی تھی آج میرا دل پہ کر دیں دو چار اشار پر مزید سکتا کائنات دوارس علی کائنات در رزق تقسیم کرن اللہ علی کائنات اچھ بڑے پیارے جے لطیف جے لمحات اچھ رزق تقسیم کرن تو بات جس دے دروازے تے آ کے سوال کرے میں نکھانے کی ضرورت ہے اس مرسزادی نے بطول عزراء آدن کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں جس قرآن میں بھی کھل سو اس دے ایک اپنا مکام ہے بطول دی آغوش ہوئے نتیجہ حسن تھا حسین ماں دی آغوش تھا نتیجہ ہے اولاد بطول آغوش ہے اولاد حسن تھے حسین علی کے آلی عدد کو حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر بندے دے نام دے عدد بیٹا ایک نام کوئی بزرگ بیچ بٹھا دے ہو یا بڑا کوئی بٹھا دے ہو تو رجائے ننو پتسیم کرو توڑا بھی نام دے عدد ہے مرکز ہے میرے باس دے بھی عدد ہے ہر حسن تھے بھی عدد موجود ہے نام دے عروف دے علم العداد دے عطبا مرشدادی بنت مصطفیٰ دا سین بطول اجرہ صلوات اللہ علیہ مرشدادی دی زادتے بلند آواز نہ لکھ صلوات پھلو مرشدادی دا عدد ہے نو سرکارِ غازی عباس علمدار دا عدد ہے ساتھ زندگی چھ ساتھ تے نو دی قدر کرسو رزق نہ مخصی میں ممبر تے کھلو کہ بڑے پیارے جتو فتوڑیاں جھولیاں چھ رکھ چکیاں ایک لفظ ہے ردیف اللہ دے باد کون ہے علی کے عالی عدد کو حسین کہتے ہیں ردیف اللہ حسین کہتے ہیں علی کے عالی عدد کو حسین کہتے ہیں مالک آپ کے زبان کو سلامت رکھے مالک آپ کے والدین کو آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے علی کے عالی عدد کو حسین کہتے ہیں ردیف اللہ حسین کو حسین کہتے ہیں تے کمر رضا نکوی دی زبان نہیں اے دارین ابباز انہ دی ویران دی مجلس نہیں اے مقام نہیں ہر مقام تے حسین دا سوڑا نانا یہ اگل کردہ نظر آسی یہ مصطفیٰ نے کہا ہے خدا کے کہنے پر یہ مصطفیٰ نے کہا ہے خدا کے کہنے پر نبوتوں کی سنت کو حسین کہتے ہیں ایک بڑا پیرا جنہای باندرس اجے بانیاں چون کسی انہوں نے پتا جو کمر شاہ مصطفیٰ کہ اتنی میں دس نا کہ سویرے سویرے جو اٹس ناؤ بندے جڑے توانوسانو آکے بڑیاں کھڑا پا گیا کوئی ستا وقت اوچھڑا کوئی ناشتا فکر سارے پڑھنڈڈے آگے جے کو بچو رہ گیا تی بھاد اس کیس میرتنے پڑے بکمر شاہ کے لئے سارے آگے بارحال اگر صبح دی اس لطیف لمحات اس پیاری جی مجلس ہے اگر توڑی یہ زبانہ ہل گئی یہاں تے سارا دن مجلس بڑی مقلول ہو سی علی کے عالی عدد کو حسین کہتے ہیں ردیف اللہ حسومت کو حسین کہتے ہیں یہ مصطفیٰ نے کہا ہے خدا کی کہنے پر نبوتوں کی سنت کو حسین کہتے ہیں کبھی جو گور سے دیکھو تو لفظ اللہ پر کبھی جو گور سے دیکھو تو لفظ اللہ پر اس ایک پیاری سی شد کو حسین کہتے ہیں مالک تو نے سلامت ہے بابا جی ایک سیر مزید ہے نبوتوں کی سنت کو حسین کہتے ہیں اس ایک پیاری سی شد کو حسین کہتے ہیں کدھی کوئی اللہ دا قد ناب سکتے ہیں کوئی جورت ہی نہیں جو توحید لفظ دا قد ناب سکتے ہیں وجود کے بعد دی بات ہے تصوری چھ جڑا نہ آسکے اس میں توحید آکھ دیں اسنو اللہ دی ذات آکھ دیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں جڑے میں بات کر لگا صرف اللہ دیتا گیا حسین لی طرف کو ایک توفہ پیس کرنا اگر حسین کربلائچ نہ ہوں دا توحید کسے مقام تے مکمل تن دسلی کوئی نہ آخری باتہ نبوتوں کی سنت کو حسین کہتے ہیں ردیف اللہ حسامت کو حسین کہتے ہیں اس ایک پیار کبھی جو گور سے دیکھو تو لفظ اللہ پر اس ایک پیاری سی شد کو حسین کہتے ہیں وہ جو بھی ہے اسے تو دیکھ ہی نہیں سکتے وہ جو بھی ہے اسے تو دیکھ ہی نہیں سکتے خدا کے دائمی قد کو حسین کہتے ہیں وہ جو بھی ہے وہ جو بھی ہے اسے تو دیکھ ہی نہیں سکتے وہ جو بھی ہے بس ان کی پتہ اللہ کیا ہے بس یہ اس جنجھڑے چپیڑا بھی نہیں چاہتے بھی اللہ کیا ہے اللہ صرف مقتصر جے ایک جملے اچھ میں دسل لگا ہوں جو اللہ دا مقام اس کائنات پہ کیا حیثیت ہے تو یہ دی علی دا سجدہ محمد دی پیسانی بطول ازراد دی محنت سین خدیجہ دی دولت سرکار امران دی تلوار دا نام ہے اسلام علی دا سلام میں ایک حکم دی تعمیر لے چھیک دو شیئر تو انہوں نے سنا ہوں میں با با جی بڑا حرصہ پہلے میں توڑے کوئی بھی ایک مجلے سے عذاب پڑی بوسیچ میں شاید میں کسیدہ پڑ چھوڑا برحال اگر نہیں پہنچا چھتے میں تو انہوں نے سنا ہوں میں کوئی لوہے دا مقابلہ نہیں کر سکتا انہ دی پیرا دی نالائن دا جتی دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پھر آل محمد دی وجود دا مقابلہ کیے کر سکتا جی میں اللہ ایک ہے اسے کوئی دلیل دی ضرورت نہیں انجے اگر چودہ محمد تیسے چھوڑے کسے دلیل دی ضرورت کوئی نہیں میں علی دے ہاتھ چلنے لی تلوار کے سوال دوں میں کہا لی دے ہاتھ چلنے ہی تھی سویرے سویرے دا ٹائم میں نا کہ ناشتہ نوستہ کھر کے آئے ایک ساتھ میں پسیدہ تو انہوں نے ناشتے واسطے کروان لے توڑے حوالے ناشتے دی صورت اچھ کر لگا یہ ایسا ناشتہ ہے جڑا اگر کسی وصول کر لیا زندگی چھو مکی نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ سنوں کسے دی موتاجی دی ضرورت نہیں صرف اتنی ضرورت ہے جو حد بلند ہو گئے رزق دوڑے اتھا اچھ لکھیں میں قرآن پاک دی آیات دی چلاوت کر لگا میں اللہ دی سونی ظلفکار تے سوال کیتا میں علی دے ہاتھ چلنے علی تلوار تے سوال کیتا میں کہ علی دے ہاتھ چلنے ہی میدانی چھوینی ہے تیرا مقام کیا ہے تیرا درجہ کیا ہے تیری اہلیت کیا ہے تیری شخصیت کیا ہے جرا جواب علی دی تلوار میں دیتا ہے میں مسکرہ کے دو شیر تو انہوں سنا من لگا با جماعت سلوات پڑھو سارے حضرات بلند آوازنا ظلفکارِ علی ہوں یا سن لو شرف حالک سے مجھ کو ملا ہے ظلفکارِ علی ہوں یا سن لو شرف حالک سے مجھ کو ملا ہے ظلفکارِ علی ہوں یا سن لو شرف حالک سے مجھ کو ملا ہے ظلفکارِ علی ہوں یا سن لو شرف حالک سے مجھ کو بلا ہے مثل قرآنِ لالل ہوئی ہو مجھ کو بنتِ نبی کی دعا ہے ہاتھ بلند گر گنا رہی ہے ایدری مولتون سلامت رکھے میں تے سمجھے جبھی صویر دا ٹائم ہو سی ہو سکتا ہے کوئی پانچ داس بندی ہوئے میں مجلس سارے انہوں نہ سنا سکا لیکن تُسی پانچ داس نہیں تُسی پانچ داس لاکھ دی حیثیت رکھ دیو عقیدہ تا لے لو کشی فرما ہوں میں آکھے سوال کی تا ہے میں کہ داستہ سی علی دے حد تیچ ہونی ہے میدان ہی چوینی ہے تے کیا محسوس کرنی ہے تیری محسوسات کیا ہوں دی ہیں تیرا عقیدہ کیا ہوں دی ہیں کیا محسوس کر دی ہیں تیرا مقام کیا ہے تیرا درجہ کیا ہے تیرا مرتبہ کیا ہے تیرا رتبہ کیا ہے مسکرا کے زیرِ لب اللہ دی سونی تلوار نے علی دی سونے علی دی سونی تلوار نے مسکرا کے کڑگل کی تھی ہے مہور سے اپنے ہو نہیں سکتی درودہ رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر ہاتھ بلند گر گنا رہے مہور سے اپنے ہو نہیں سکتی درودہ رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر مہور سے اپنے ہو نہیں سکتی درودہ رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر میدان میں ہمیں جب رہتی ہوں پاہ بے آرگاں کی بارگاز میں نبایا ہے سمر دشمن پہ بار کرتی ہوں شجرہ گھال کے نسلوں کو پڑھنے کا حق مجھے تو میرے مولا علی نے دیا ہے ملک تو نے سلامت رکھے میں اس تو پہلے بھی ایک کسیدہ سنا چکی ہیں لیکن گجراتہ لے ہو کروں لنگر چنگا لب جائے نا لنگر تھی ہوندہ ہی چنگا ہے لیکن اگر بابا سارا لب جائے باروں تو پھر تھوڑ ہوئی نہیں نہیں سکتی تھاڑے کل میں لنگر وصول کر لیا عجر نمہ دیونہ نبانی مجلس عجر ہے امام زمانہ دی چھوٹی 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 میں جڑی بات بابا جی ہون کر لگا میں کہا علیہ دی ہاتھ تھی چلنی اپنا کوئی فخر بیان کر یہ بڑا فخر ہے جو تک ہی میرے سامنے بیٹھا ہے میں بڑھتے کھل ہوتا ہوں سرکار علیہ دی سونی ذلفکار نے مسکرہ کے بعد کی تھی ایک مردہ نکوی سونو دو مقام آتے میں نے بڑا فخر محسوس ہوئے پہلا مقام پہلی زندگی دوجہ مقام دوجی زندگی چاسی میں کہہ دو اکٹھے نہ کریں پہلا مقام دس پہلے 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 پہلے دو مشرہ تھی گھور طلب آتے ہار بندہ ہار مومن چھپنا بھوے بولن دی کوشش کرے علیہ دی ہاتھ تھی چلنی تلوار نے مسکرہ کے کڑ گل کی تھی آتی نہیں میدان سے کبھی نہ آر کے منکر بیوار کرتی ہوں اس کو پکار کے بابا جی چو تھے مسرے تھے پاکستان دا کوئی ہے سمجھ ماں نہیں جیتے با میں داس بندے بیٹھوڑنیاں داسک بیٹھوڑن کوئی بندہ پہلے تو کھلو کے کسے بندے داد نہ دیتی ہوئے میں تو انہوں پہلے تو کھلوانو نواز تھی نہیں لیکن توڑے ہاتھ بلاند آکی دے ماندے قرآن توڑے ہتھانتے بیکھنا چانا اپنے ہاتھ تھی علی دے ہاتھ تھی انج کیوں نہ کھا اللہ دے سونے علی دے ہاتھ تھی چلوار نے مسکرہ کے کڑ گل کی آتی نہیں میدان سے کبھی میں ہار کے منکر پیوار کرتی ہوں زکو پکار کے آتی ہوں جب دین کے دشمن کو مار کے رکھتی ہے فاطمہ میرا صدقہ اتھار کے ہاتھ بلاند کر کے ہاتھ بلاند کر کے ٹوڑییں بجھن گا آئی لی آئی لی تو ساں بیکھنا جڑا میں انترہ ہوں پر سوڑا ہوں لگا میں دو جی اگر بات نہ کیتی تھے کئی بندے نوٹ کر دینا ایسی ہیں باتا پھر بعد اس بڑا ہوئے اتراز بھی کر دینا بجید تو ساں وعدہ کیتا سی پورا نہیں کی میں ممبر تکھلو تھا میں توڑی امانت توڑی حوالے پہ کر دینا سادق سا جی یکمائی ایک تو دو تنیس آدھار میں انچہ اللہ حاضری دے تھا ممبر تکھلو تھا بڑا پیارا جو جملہ میں توڑی جھولی اچپے رکھ دا ذات باقی ملاقات میں گئے داستہ سای دو جا مقام فخر لکیڑے ہر بند دی خواہ سے اسی بھی اس مقام ہوئے کیے اگر سارے اندھا دن لے تو پھر امام زمان علیہ السلام دی بارگاہ چا ہاتھ بلند کر کے میرنال ہم سفر بن سو میرنال سفر کر سو پاکان دی بارگاہ جو رزق جڑا پاکانے سامن دیتا ہے اس دا آجار اسی پاکان دی بارگاہ جو پیش کر سگی ہے زندگی دہ پتہ کوئی نہیں پاک ممبر گوائے مسکرا کیا دیئے جب غیب سے میں بارنے کے ساتھ آؤں گی ہاتھ بلند کر کے نارہ یہ ہے دری جب غیب سے میں بارنے کے ساتھ آؤں گی من کر لے کے روئیں گے میں مسکرا آؤں گی جب غیب سے میں بارنے کے ساتھ آؤں گی من کر علی کے روئیں گے میں مسکرا آؤں گی شہرِ حدا کو اپنے میں کبلہ بناؤں گی دشمن پہ پیر سے روپ اپنے میں لما آؤں گی من کر علی کے بھاگیں گے کبروں کو چھوڑ کے ظلفکارِ علی کی شکل میں سب کہیں گے قیامت بپا مالک تونوں سلامت رکھے مالک تونوں دیر سریاں اس تنصیب کرے چونکہ نو رجب بڑی قریب ہے میرا دل پہ کردے میں تونوں ایک دو شیر اس گھردہ ہر فرد محمد ہے ہر مستور بطول ہے کہتھے جی بڑی گل ہوں گی یہ بھی میرا عقیدہ اے رہے ہیں میرا عقیدہ ہے میاں صاحب بھا جی ممبر تو کھلو کے اچھے عقیدے دسندی لور کوئی نہیں کیونکہ ما سنو فرمیدن اے ابو ذر مجھ پہ زیادہ سلمان کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے میں تمہیں اس کے عقیدے کے بارے میں بتا دوں تو تم اسے مشرق سمجھ کے قتل کر دو کیونکہ جو تمہاری نظر میں اللہ ہے وہ سلمان کی نظر میں میں علی ابن عبی طالب ہوں اگر سارے اندہ دل ہوئے ایک باجمات سلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز نہ تو جی جڑے مجلس پہ کروان دینے ہو تو سارے بار کھلو کے بین دینے بھائی بھائی مجلس کینے دی شروع ہے جیڑے تسی بیٹھے ہونا میں توانوں بالکل پہلی مجلس ہے میاں صاحب اگر اس مجلس اج میں ایک قصیدے نے ریسپانس دے دیتا اگلی امائل صاحب میرا دل آنسلہ بلند آنسی مجلس پہ تطریقینل پڑھ لیسا میں لفظ علی اصغر اس مضمون دا مطن ہے لفظ علی اصغر علیہ السلام لفظ علی اصغر کون ہے علی اصغر کس عظمت دا مالک ہے علی اصغر اس گھر دے کسے بچے دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پھر اپنے ویلے دے پہلے محمد دا کی میں مقابلہ ہو سکتا یہ محمد جز ہے محمد مصطفیٰ دی یہ محمد پتر ہے محمد مصطفیٰ یہ حسین دا پتر ہے محمد مصطفیٰ دی باجمات سلوات پڑھو مائی بڑا پیارا جاک سیدہ یہ نیسا لیسا 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 فرشتوں کے لئے کعبہ ہے جس کا جولائے اتحر علیہ سگر انگنہیں ہاتھ بھلان کر کے حیدری مالک دونوں سلامت رکھے محمد مرشد حسین بادشاہ سوال کی طرح فرشتوں کے لئے کعبہ ہے جس کا جولائے اتحر علیہ سگر علیہ سگر میں بڑے پیارے جہے اشار توڑییں جھولییں چھپے رکھ دا تو ساں بڑا پیارا جہے اسپانس پیس کیتا توڑے حتہ نو مالک سلامت رکھے کسی کمینی دا محتاج نہ بڑھاوے مالک توڑے دلائچ عقیدہ نو سلامت رکھے مانا دے قرآن بڑے حتہ تے میں عقیدہ نو صرف بلاند بیکھنا چاہنا توڑی داد آگئی منو عقید پتہ لگوے سن زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں حسین باد سے علیہ السلام تے سوال کیتا میں کہ مرسد سو تا سہی جی میں تسی علیہ سگر دا قصیدہ پڑھ سک دیو میری جرت نہیں کسے سید دی جرت نہیں کسے مجھ تہد دی جرت نہیں کسے عالم دین دی جرت نہیں جو سرکار علیہ سگر دی گل سنا سکے سرکار شبیر علیہ السلام نے بطول عزرہ دے سونے حسین پتر حسین نے مسکرا کے کڑگل کی تیئے علیہ سگر علیہ سگر نظام دو جہاں پینگے میں رہ کر یہ چلاتا ہے آجے نہیں آجے نہیں آجے نہیں اگر سارے انہوں سمجھ نہیں آسکی تھی بڑی بڑی تھوڑا جنہ میں سپیڈ اس وجہ تو تیز کی تھی وجہ سویرے سویرے سپیڈ ٹھیک رہی سارا دن مائل ساں ٹھیک رہی میں ممبر تے کل ہوتا ہوں سرکار علیہ سگر دی بات کر لگا بسم اللہ سرکار حت بلند کر کے نارہی حیدری سرکار حسین بادشاہ نے مسکرا نظام دو جہاں پینگے میں رہ کر یہ چلاتا ہے نظام دو جہاں بھی یہ میرے کریئے چلاتا ہے یہ وہ ہے کہ جو نبیوں کے نشیبوں کو جگھاتا ہے یہ وہ ہے کہ جو نبیوں کے نشیبوں کو جگھاتا ہے مالک تونوں سلامت رکھے میرے بھائی جان بھی آگئے میں بڑی پیاری جی بات توڑی ہیں جھولی اچھ پر رکھتا میں روکیا اس وجہ تو ہاں جو قصید دے مصرے بہت وزنی ہیں بیرتن میں مرتعہ کے بیگیں میں انترہ مکمل پہ کردان سرکار شبیر علیہ السلام نے سرکار علیہ السلام دا ذاکر بن کے مسکر آ کے کڑگل کی تھی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نظام دو جہاں پھینگے میں رہ کر یہ چلاتا ہے نظام دو جہاں پھینگے میں رہ کر یہ چلاتا ہے یہ وہ ہے کہ جو نبیوں کے نشیبوں کو جگاتا ہے بہارے تب مہکتی ہے کہ جب یہ مسکراتا ہے جہاں جب نیل نہ پہنچا وہاں یہ آتا جاتا ہے ملک تھانا سلامت رکھے ہاتھ بلند گرگے نارے اہے دری میں بڑے گریجی بات بڑی مزید بڑے حوالے کر کے صرف ٹھیک شیئر مزید سوں کہ میرا ویر بھی آگیا جلدی آج سارے ہم ذاکرین بڑی جلدی ایک دن بیچیں گے تھے دوجہ میں سب ہی میں ممبرتے کھلو تھا دو جھولے کائنات اچ میں ویک کے دو جھولے کو بھی بطول ہے اے بھی بطول دا پوترہ کو مریم دا پوتر عیسی اے حسین بادشاہ دا پوتر علی اصغر اے بھی پینگا اچانک بیٹھے ہیں نا میرا دماغ میرا خیال اچھے چلا جائے میں اوز پینگیالے نہ پچھا جو اے اس پینگیالے دی عظمت کیا ہے اوز پینگیالے تمہیں سوال کی میں کہا تو اللہ دا نبی ہیں میرے واسطے قابل اترام سرکار سرکار عیسی علیہ السلام میں کہا سرکار دس سو دس سی جو سرکار علی اصغر پڑی نظر کتنا مقام رکھ دیں سرکار علی اصغر اوز پینگیالہ کتنی عظمت مالک ہے اے اس پینگیالے دی پاس اشارہ کر کے سرکار علی اصغر دی بارے چھے جڑی قرآن دی آیات سرکار عیسی علیہ السلام اللہ دے حسین نبی نے جڑی آیات تلابت کی تین مسکرہ کے دن علی اصغر علی اصغر علی اصغر ایتن کی دعائیں آتے ہیں جس کے میرے اللہ کی ساری رضائیں ساری امہ کی سمت کو اسی نے ہی بچایا ہے وہاں جولے بس میں زیادہ انتظار نہیں مسائے بیچ اگر کوئی ایک مومن دے اکھائیں چھانس ہوا جائیں مالک آنسو قبول آسے پاسے ذہن میں قہدت شناس لگتی ہے یہ نمی سی جان حق کی اساس لگتی ہے مسکرہ میں اس کا نام بھی لیتا ہوں تو خود کر دیئے ہیں عابد و معبود متمین چھے ماں کے علی نے بھلا کیا نہیں جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو ہسگرنے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں میں امہ سمدہ ہائے وہ واقعہ پڑ دہا جیندی کل زندگی نیچھے مائے ترہے نوکاں والا ہائے وہ تیر لگا کی ممبر میں ویر دے حوالے کرے کبزہ تلوار تمت اچھا کی کڑے امام سجدے دین کڑے ہی کھبے دے دین حال میں نہ ہو سرین یان سورنا اے کو جڑا مائے محمد پتر دی مدد کرے گالی تو تک مکمین دی نا کوئی زاکر مائل سا پڑ دے نا کوئی مومن رو لیکن جویں علی دی متحرہ علی دی متحرہ نا یہاں میری دھی کسے مکام تے تیر کمان دی ضرورت پیون یہ تے گھبران میں نہیں مائی دی میں ستر ہلار تیر اندل دا استادہ پیو دی کل یاد سائن رباب ودا منگ دے مدہ در رزی لاتوں وہ زینب دا ویر نواب جیڑی حق کال دیتی ہے سر سرپ ہکمان دلمگی ساری شہادت چھوڑ دیتی چکہ میں ساری شہادت پڑھ نہیں سکتا اتنا وقت نہیں سید نسیم باس مالک درجات پڑھ نہیں اگر حسین دے بازو اچھ تیر نا لگ دا میں سارا مرمون چھوڑا سر میں دو ویڈا آخری کر لگا اگر حسین دے بازو اچھ ونج نا لگ دا تے جڑے جڑے پس تیر ویڈا لیے سگر دی لاشنال ویڈا میرے حسین دا مسائب ہوگی ہے ویڈ دے حوالے میں مر کرا مر گیا وقت یہ جملہ نا لگ بچہ اے پوتر چاہ کے اتھی آئیں گی تھے ماں دے خائمیں دے درواز آئی اچھ گر دی ماں دے خائمیں دے دروازے تیر آکے پنٹیاں چرو کی تا بسم اللہ الرحمن الرحیم رباب تو کو فا بے گانی ہے تے ذرا پتر کو رو جل جل کے احسان کی تائی نیویں بہر یا ہی وہ کھڑی رہی دروازہ مال کے نئی ماں وان دے دیاں آئے وہ پتران دے ادے زکمہ توں وال وال کے توں چاہ سگر میں کبر کھٹے دا دفنے دیاں دوں میں لال کے شریعت مسئلہ سامنے آئے ترپ گئی علیہ سگر تی ماں ہاتھ بن کے آ دیے توں ہے بانیاں پس شریعت دا تے نئی چرت جو مائے سمجھاواں نئی پیود بنے دے آئے وہ پتران کو وہ تے نئی لاشاں چیندیاں ماں شاہ ورمایا ماں اشگر دی تے کونکیڑا لے چھوڑا وہاں ودا کوشش کر دا آئے وہ اشگر توں وہ پامالی توں بچواواں آخری وین جسے لے بیگائرت نے اعلان کی تے سارے شہیدان دے سارے مل گائیں ایک معصوم حسین دے پتر دا سار نہیں پیا لب دا جو بیگائرت نے نئی چائن رسول دا پتر سجاد محمد دا پتر سجاد علی دا پتر سجاد سبیر دے گئیور پتر سجاد بیگائرت نے پاس سے مخاطبوں کے رات وہ دیئے تے روکے سیدہ دے مائی رات وانج روشاں آئے وہ شام دے ویچ مائی کونھن ناکھوں نرواواوا مائی ڈا پاکر بچڑا آئے وہ حاضر ہیں وہ یہ کونبے چک سانگتے چاو سید موط ماتم کر کیا دے نا کبر پتو صدات مومنین اور جناب در سامنے کاری علیکو ساید زاکر مسافرہ شام جناب غلام امباس رفن صاحب تشریف فرمانے او پڑھن دے میں جیڑے تشریف فرماؤ مومنین انگے گزارش ہے تھوڑ تھوڑا کے آلے اے جگہ خالی پر کرو تاکہ بعد جیڑے مومن آمن پانو بسیانہ کرن تھوڑ تھوڑا کے آلے ایک مئلہ سباک دائلہ سماتھ فرمانہ ہو چھے مئی بروز جمع بام کام قادر قنونی اگہ آدھ مئلہ چھیک بعد نماز جمع چھیک دوہ مئلہ سباک شروع جدی جیڑے جسے بعد پاکستان جناب ملک غلام جعفر تیار بھیرہ مولانا مشتاق سان الوی سید اللہ کرنی جناب سید علیہ محمدی پور اور داکر مسافرہ شام اختر سان اختر تور خطا فرماندے اختام مئلہ سے مومن انواس سے چار ٹکٹ بازر